ہندوستان کے گھاتک پرہار سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اس وقت چین بے چین ہے اب یہ بات کیسے جگزاہر ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گی گلوان میں بھارتی سینکوں نے اپنے پراکرم سے جس طرح چین کے پیتالیس سے پچاس سینکوں کو مار دیا بڑی بات بنا ہتھیار اٹھائے اس کے بعد سے چین میں بے چینی ہے پیپلز لیبریشن آمی اسحائی دی خائدی بھارتی سینک کے سامنے اس کے بعد سے چین میں چنتا ہے اور اسی لیے اب پی ایل اے کو ٹرین کرنے کے لیے وہ بیس ٹرینر تبت بھیج رہا ہے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں بیس ٹرینر اب پی ایل اے کے جو جو جوان تینات ہے لیسی کے پاس لائن اوف ایکچول کنچول کے پاس انہیں ٹرین کرنے کے لیے بیس ٹرینر تبت بھیجے جا رہے ہیں یعنی چین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارتی سینکوں کے دمخم کے سامنے فیلحال پیپلز لیبریشن آمی انیس ثابت ہوتی ہے اور بھارتی سینہ جو ہے وہ بیس ثابت ہوتی ہے کیسے بھارتی سینکوں نے مات دی ہے چین کو وہ اب ویل ڈاکیومنٹیڈ ہے بھارت کے گھاتک کمانڈو کیسے وار کرتے ہیں دشمن پر یہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے لائیو جی ہاں آج کے ہمارے اس برادکاست کی خاص بات یہی کہ گھاتک کمانڈو کس طرح سے وار کرتے ہیں یہ ہم آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہوں گے ان کے مادھیم سے ہم یہ آپ کو پورے طریقے سے ڈیٹیل میں باخاہدہ ڈیمو کے ذریعے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ خبر کیا ہے اسے آپ تفصیل سے سمجھ لیجے اس کے معنیے سمجھ لیجے تو چین کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ لائی سی پر یعنی لائن اوف ایکچول کنٹرول پر وہ مارشل آرٹ ٹرینر بھیجے گا ٹرینر کیوں بھیج رہا ہے بار بار ہم آپ کا دھیان اس طرف لا رہا ہے کہ کیسے بھارتیہ سینیکو نے بینا ہتھیار اٹھائے اس کے 45 سے 50 سینیکو کا کام تمام کر دیا تھا سینہ کو ٹریننگ دینے کے لیے پیپلز لیبریشن آمی کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ 20 ٹرینر جو ہیں وہ تبت بھیجے جا رہے ہیں چڑپ سے پہلے ایکسپرٹ سینیکو کو LAC پر بھیجا یہ ایک بڑی خبر تب بھی سامنے آئی تھی اور بھارتیہ سینہ کے گھاتک کمانڈو جی ہاں یہ گھاتک کمانڈو ہیں جن سے چین چنتت ہے گھاتک کمانڈو پہلے سے ہی تینات گھاتک کمانڈو آپ کو بار بار ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیسے بینا ہتھیار اٹھائے وہ اپنے دشمن کو کچھ سیکنڈ میں ہی چھت کر سکتے ہیں 3 سے 4 سیکنڈ رفلی مان کر چلیے کہ وہ اپنے جو ویروڈی ہیں انہیں چت کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ڈیفنس ایکسپرٹ کے کے سینہ جی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں آپ کو پتا دیتی ہوں ہمارے ساتھ کنشک شرما ہے جو کی سروائیوال کمبیٹ کے ایکسپرٹ ہیں کنشک آپ کا بہت بہت سواگت ہے زینیوز کے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کے ڈیمو سے آج ہمارے درشکوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے ساتھ آپ کی اسسٹینٹ بھی ہیں آپ ان کو بھی لے کر آئیے ساتھ میں کیونکہ آج کے جو ڈسکشن ہے یہ جو براڈکاسٹ ہے بہت سپیشل رہنے والی ہے کس طرح سے کمانڈوز ٹرین کرتے ہیں کس طرح سے یہ جو آپریشنز چلاتے ہیں سپیشل آپریشنز چلاتے ہیں ہمارے فورسز ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے یہ ہم کو کنشک بتائیں کے ساتھ ہی اپنے درشکوں کو ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ انڈیا نامی کے کئی یونٹس کو آپ نے ٹرین کیا ہے اور ساتھ ہی دوہزار چھے سے آپ ٹرین کر رہے ہیں اور ریل اور ریل ہیروز دونوں کو ٹرین کرتے ہیں انڈیا نامی کے جو ہیروز ہیں وہ ریل ہیروز ہیں اور جو ریل ہیروز ہیں جن میں شاروخ ہیں اکشہ ہیں اور ابھیشیک بچن ہیں ان سب کو آپ نے ٹرین کیا ہے اور ساتھ ہی آپ سے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ skill set اتنا matter نہیں کرتا جتنا کی جذبہ matter کرتا ہے تو یہ جو مارشل آر ٹرینرز کو جو بھیجا گیا ہے چین کی طرف سے پیلے کی جوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے اس پیس آف انفرمیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے بولا کہ skill set تو مائنے رکھتا ہے اور اس سے زیادہ willpower and determination to survive is very very important یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری یونٹس اور انڈین آم فورسز بہت سالوں سے آنام کمبائٹ میں ٹرین کر رہی ہیں اور دوہزار ساتھ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایج ویپن نائفز اور ہماری جتنے بھی آم یونٹس جو ہتھیار لیس ہو کے جاتے ہیں تو پہلے ان کو کیسے یوز کرتے ہیں اور آخری میں تین سے پانچ سیکنڈ میں آنام کمبائٹ ٹیکٹکز یوز کر کے کیسے اینیمی کو فنش کرنا ہے وہ ہم ضرور سکھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لئے چنٹا کی تو بات ہے انہوں نے بھیجا ہے ٹرین کرنے کے لئے but we are ready ٹھیک ہے you are ready تو ابھی جو یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمبائٹ ٹریننگ مارشل آرٹس وہ سکل سیک وہ ہوتا کیا اس کی ایک جھلک دیکھیں آپ تو یہ آپ کے لئے ہم سپیشل کیا کلپس لے کر آئے تھے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو ہمارے گھاتک کمانڈوز ہیں ہم کی ٹریننگ ہم اگزیکل یہاں پر کھلیر کر دیں ہم سمویدن شیل ڈیٹیلز نہیں دیتے ہیں سمویدن شیل ڈیٹیلز ڈی نیوز نہیں دیتا ہے ہم تھوس پرمارک پتھیوں پر بیس کفریش کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کمانڈوز کو ٹرین کیا جاتا ہے اسی کا ڈیمو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کنشک آپ کی پرانی کلپ چل رہی ہے جو آپ نے کس طرح سے انڈیان آمی کے جو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں ان کو آپ نے ٹرین کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کی اسسٹنٹ بھی ہیں آپ ہماری درشکوں کو پتائیے جو ہم بات کرتے کیونکہ آپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ موسٹ ڈسٹنگویش بلیڈ ماسٹر ہیں ہال آف فیم میں جو ہے آپ کو انڈک کیا گیا تھا وہ آپ تھوڑا سا ڈیمو اگر ہماری درشکوں کو دکھا ہے تو آبیسلی we'll use wooden and plastic knives to show that so but as I said سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ایک پر اپنا knife دکھائیے یہ wooden knife یہ wooden knife ہے یہ ان کا plastic knife plastic knife just to maintain safety تو جو system میں انڈیان آمی کو سکھاتا اس میں کوئی defense نہیں ہے it's a pure offensive system ٹھیک تو میں جس for a second میں آپ کو آدمی کے شریر میں کل زونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کل زون ہے آپ کو گروین دوسرا آمپٹ اور تیسرا گردن کی پیچھے نپ so for example اگر یہ میرے کو thrust کریں گے تو میں روک کے ان کو دوبارہ وارنی کروں گا میرا لکش ہے کہ مجھے ایک سے زیادہ اپنینٹ سے لڑنا ہے تو مجھے تین سیکنڈ میں اگر گنا ہے تو انہوں نے اگر thrust کیا move kill so within a matter of three seconds we destroy the person there is no waiting اس میں کوئی آپ کو ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت نی ہے that was pretty quick right that was not even four seconds we are always offensive in nature you know so depend کرتا کی آپ ایک سے زیادہ ہیں یا ایک اور دوسرا کبھی کبھی جیسے ہم آرمی training بولتے ہیں piece of information is very important so instead of killing we would also like to arrest and restrain the person so for example if he thrust again you see i cut his arm i lock and that's his hand now he cannot move even even if he wants to move اگر ای موف کرنا چاہے تو نہیں موف کر سکتا and when you wear a bulletproof jacket this is the side which is open see i can puncher this one اور اگر تھوڑا سا پیشر بھی دوں گا تو اس کا ہاتھ پوڑ جائے گا یہاں سے ایک بھی مومنٹ اگر ایک کوشش بھی کارے آپ موف کرنے جی تو his hand will break so جو میں دو ہزار ساتھ سے دے رہا ہوں so ایک آپ کو ایک example دیتا ہوں میں چاکو کی ساتھ ہوں اور یہ انام دے انام ہے okay for example تو میں randomly flow کروں گا اس کے بعد جی تو اس کو پکڑنے ہی کوشش کریں گے چاکو کو ٹھیک ہے so see he has clipped my knife if he wanted then he could hit me with knee to the groin or kicks similarly کوچ انام اگر آپ انام کمبیٹ بھی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے sports boxing judo اور ایک چیز ہے survival you want to finish you want to eliminate the threat so for example if he comes with a jab سو تھوڑا سا اپنے درشکوں کی clarity کے لیے اپنے جو تین باتیں گئی میں تھوڑا سا highlight کرتی آپ نے کہا کہ اس میں defense نہیں ہے یعنی آپ اس میں رکشاتمک رویہ اکتیار نہیں کرتے ہیں آپ اکرامک ہوتے ہیں آپ اٹاک پڑ جاتے ہیں which you call being offensive and then second بات جو آپ نے کہی یہاں پر دوسری بات جو آپ نے کہی کھیں 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 تیسری بڑی بات جو آپ نے کہی کھیں 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 ایک آدمی آمد جو ہم نے اس دن بھی دیکھا جو پندرہ جون کی راج جو پی لے جو باب دوائر کے ساتھ آگئی اور جو انڈین سولجر تھے دو کھیں کسی دکھا دیتا ہوں دن جنرالی لوگ پیپل want to grab the throat اور they want to thrust میں ایک بارے دکھا دیتا مانلیجے اگر دم سے پیچھے جاتا میری گردن اگر پکڑنے پاکڑنے 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 اور کوئی بھی آدمی straight نہیں مارے گا یہ ہو سکتا ہے فیک کریں jab اندین swings می سی cover then i will break his jaw break his arm break knee kick and break his face تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب چیز 3 second 4 second کیونکہ سپورٹس میں رولز ہیں آپ گروین پہ نہیں مار سکتے آپ آنک میں نہیں مار سکتے اگر میں military good 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 now you ریز ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کیونکہ ہمارے بہت سارے درشک اس بات کو لیکی konfیوز ہو جاتے ہوں گے کہ martial arts جو ہے یہاں پر کنشک وہ کر رہے ہیں actually آپ پر clarity ہونی چیئے martial arts is more of a sport kind of a thing اور جو یہاں پہ ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں کو درسل survival combat ہے ہاں تو میں آپ کو اپنے سپورٹس کا ذکری کیا آپ سپورٹس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ touch نہیں کر سکتے کیونکہ یہ competition ہوتا ہے سپورٹس میں certain rules ہوتے ہیں لیکن جب ہم کیا پکیٹی ٹرسیا کالی جو کیا سکھا کلوس سپورٹس آپ پکیٹی کام پکیٹی سکر 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 بعد سکر کم بکس پکیٹی سمائے سکر سکر کم پکیٹی سکر ایسا کم تک اس خطی لازم سکر چیز ہم بایت سکر بہت کلیر ہون ہے skill set but if you don't have will power determination to survive تو skill کام نہیں آتی تو دونوں چیز چاہیے ہمارے ہندوستانی فوجیوں جذبہ بہت ہے تو جذبے کے ساتھ اگر skill مل جائے تو بہت بڑی اچھی ہے skill set بھی اور آپ نے جذبے کی بات کی ہے اور آپ ہی تھوڑی دیر پہلے ایکسٹر اینجی کی بات کر رہے تھے میں اس اینجی کو فیل کر پا رہی تھی اس studio کے اندر تو میں امیجن کر سکتی ہوں کیونکہ جو ساتھ میں commandos ہوتے ہیں وہ کیسے اس اینجی کو فیل کرتے ہو